اسلام علیکم ڈیئر سٹورٹس ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکم زیا کے یوٹیوب چنل میں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ بی ایل ایل بی انٹرنس کا ڈیٹ آ گیا ہے ٹوئنٹی سیکنڈ جولائی کو جو ہے آپ کا اگزام ہوگا بی ایل بی انٹرنس کا اور سکسٹین تھو جولائی کو جو ہے ایل بی انٹرنس کا اگزام ہوگا انٹرنس ہوگا کشمی انورسٹی میں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انٹرنس ہوتے ہیں کشمی انورسٹی سے باہر تو ان کا بھی پروسٹ چل رہا ہے تو یہ ستنے بھی سٹورٹس ہے جو لوگ کے کسی بھی انٹرنس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا ایمپورٹنٹ ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں لیگل ایپٹیچوڈ لیگل ایپٹیچوڈ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں لیگل میکزموز آتے ہیں اس میں لیگل ٹرمنالوجی آتی ہے اس میں لیگ کیسز کی بات آتی ہے تو law کے ریلیٹر بہت سارے question پوچھے جاتے ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں پڑے ہوں گے جو آگے آپ کو پڑھنا ہوگا جب آپ کا admission law میں ہو جاتا ہے لیکن exam میں یہ انٹرنس میں یہ question بھی پوچھے جاتے ہیں تو اسی لیے یہ آج کا ایمپورٹن ویڈیو ہے اس کو سب کو سب کو جو ہے دو تین بار اس کو دیکھے گا اور پوری طرح سے اس کو انٹرسٹینٹ کیجئے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوسرا ویڈیو بھی اس کے اوپر لائیں گے لیکن میں ایک بات امپورٹن بہت بتانا آپ کو چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جو لیگل ایپٹیجوڈ ہے اس کے ٹین مارکس ہے جو بیلیل بی انٹرس کشمی انٹرسٹی میں ہوتا ہے اس میں ٹین مارکس ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو easily جو ہے آپ کا admission ہو جائے گا تو اس لیے زیادہ ڈفکلٹی بھی نہیں ہے تھوڑا آپ کو محنت کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے پریویس پیپورز یہاں میں نے بک کا ٹائٹل بھی دیا اس کو بھی لائیے وہاں سے بھی آپ کو بہت سارے لیگل ایپٹیجوڈ کے ایم سیکیوز مل جائیں گے اور جی کے پی سمارٹ ایپ جو ہے اس کو جوائن کیجئے وہاں پر بھی آپ کو لیگل ایپٹیجوڈ اور باقی سب جو باقی جو ٹاپکس ہے لاکہ جتنا بھی اس کا سیلیبس ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں وہاں پہ کور کیا ہے تو چلیے آج کا ویڈیو ہم پہلے شروع کرتے ہیں لیگل ایپٹیجوڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کویسٹنز ڈیر سٹوڈنز آج ہم لیگل ایپٹیجوڈ کے کچھ ایمپورٹنٹ کویسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بی ایلل بی انٹرنز ایلل بی انٹرنز کشمی انورسٹی اور کلیٹ کے سٹوڈنز کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون کوششن is the first law and justice minister of independent انڈیا was بی آر امبیت کر تو بی آر امبیت کر جو جس کو father of indian constitution بھی کہا جاتا ہے he was the first law minister of independent انڈیا یعنی پہلا law minister انڈیا کا تھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی جانا چاہیے کہ جو present chief justice ہے present law minister ہے یا present chief justice ہے high court کا supreme court کا تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے then we have legal term amicus curie amicus curie کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ legal term ہے اس کا مطلب ہوتا ہے lawyer appointed by a court to represent a poor litigant جو ایک litigant ہوتا ہے applicant جو مطلب case کرتا ہے court میں court کے اندر تو اس کی طرف سے جو appoint کیا جاتا ہے body ہو یا ایک person ہو اس کو amicus curie بولتے ہیں bona fide means in good faith pil means اکثر یہ پوچھا جاتا ہے public interest litigation affidavit کیا ہوتا ہے an affidavit is a a solomon declaration by a person affidavit کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا court میں آپ جاتے ہیں تو آپ affidavit لاتے ہیں جس میں آپ یہ declare کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی اوپر لکھا ہے یہ میں ماننے کے لئے تیار ہوں judge of high court retire at the age of sixty two supreme court کے judge کی retirement age ہوتی ہے sixty five an affidavit which falls in the rarest of rare case has been has punishment of جو rarest of rare case ہوتا ہے اس کی کیا punishment ہوتی ہے death penalty جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں ہر ایک کو death penalty نہیں ملتی لیکن جو rarest of rare case ہوتا ہے جیسے عبدالگرو کی بات ہم کریں یا اگر ہم دیکھیں جو اجمل قصاب تھا یا جو جو rape case ہوا تھا ڈلی کے اندر تو اس میں جو guilty تھے ان کو یہ punishment دیا گیا تھا then who is an accomplice accomplice کس کو بولتے ہیں partner in crime جو crime میں آپ کا partner ہوگا ہے کسی کا بھی partner ہوگا اس کا accomplice بولتے ہیں which among the following is known as lawyer's paradise lawyer's paradise کس کو کہا جاتا ہے cononstitution of india which are the following provision of the indian penal code define as the offence of theft indian penal code یعنی ipc آپ کو آگے پڑھنا ہوگا انشاءال جب آپ کی selection ہو جائے گی law میں تو آپ کو یہ چیزیں جاننی ہوں گی یہ بھی آپ کو تھوڑا different لگے گا کیونکہ legal terminology ہوتی ہے ipc جو ہے indian penal code اس میں theft کے لیے کون سا section لگتا ہے that is section 378 an unlawful assemble under the indian penal code must consist of جو بولتے ہیں unlawful assemble اگر کہیں پر لوگ assemble ہوئے ہیں ان کا کوئی intention ہے کچھ کرنے کا تو کن لوگوں پر وہ apply ہوتا ہے two are more three are more four are more five are more than five personal پانچ لوگ اگر کہیں کٹا ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ تو اس کو unlawful assemble میں ہم cutter guys کر سکتے ہیں a forces b to hand over his money by putting his gun at b a is guilty off یعنی a نے b کے کانپٹی پہ جو gun رکھا اس سے پیسہ مانگا تو اس کو بولیں گے چوری cheating بولیں گے robbery بولیں گے اس کو بولیں گے extortion d the age of majority for the purpose of forming contract is contract جو کیا جاتا ہے legal contract جو agreement ہوتا ہے between two personal two bodies اس میں کتنی age ضروری ہونی چاہیے جو contract کر سکتا ہے that is eighteen year what is full pharma FIR FIR آپ نے کافی بار سنا ہوگا first information report which among the following is empowered under the constitution to appoint the judges of high court of india high court of india judges ko kon appoint karta hai president of india same judges of supreme court ko bhi appoint karta hai president of india which among the following is an expressly mentioned offence under the indian penal code indian penal code میں expressly کس کو offence کہا گیا ہے homosexualty mercy killing acid attack adultery acid attack which among the following provision of india constitution deals with the uniform civil code to uniform civil code ucc kis article 44 جس پہ کہا جاتا کہ پور india اندر ایک جیس قانون ہونا چاہیے کافی debatable topic ہے آج کل the legal term easement کا مطلب کیا ہوتا ہے right which an honor of land has over land of another person جو ایک honor of land کو دوسرے honor of land کے اوپر جو right ہوتا ہے اس کو بولتی easement the legal maximum pro tempore کا مطلب کیا ہوتا ہے for the time being first lady who became the judge of supreme court what is the meaning of chattel chattel کا مطلب کیا ہوتا ہے moveable property which of falling is not included within the meaning of intellectual property جو ipr اس میں کون سی چیز آتی نہیں ہے patent آتے ہیں اس میں trade marks آتے ہیں shares نہیں آتے geografical indications بھی آتی ہیں in law a man is presumed to be dead if he is not heard of alive for law قانون کی نظر میں اس انسان کو مردہ قرار دیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ لگے کب تک کتنے سال تک سات سال تک یعنی سات سال تک اگر کوئی لا پتہ ہے تو law قانون کہتا ہے کہ وہ consider کر کہ وہ dead ہے which is the only territory having a high court of its own کون سی انڈیا کی ایسی territory ہے جہاں پر اپنا high court ہے that is ڈلی ڈلی کا high court twenty five sign a die minus ایک legal term sign a die minus کا مطلب کیا ہوتا ہے without setting a fixed date date uterine bullet uterine bullet reference to born of the same mother but not of the same father یعنی جن کی ماں ایک ہی ہوگی لیکن باپ الگ الگ ہوگا a promise by the seller to repair goods during the space period specific law in india refers to which is applicable to a particular subject law of contract deals with law of contract मे क्या होता है या subject पढ़ा जाएगा law मे law of contract मे क्या हो पढ़ा जाता है enforcement of obligations arising from agreements laws and ask कि ते कहा था जो चार्ल स्टिकनिस legitimate means legitimate का मतलब क्या होता है rightful legitimate is सही जो होता है did your reference to did your का मतलब क्या होता as per law the term homicide in law means homicide का मतलब क्या होता है जिस तरह हम suicide बोलते है हिस हो का मतलब क्या होता है killing up one human being by another हम उस को हो मुश एब initial means from the very beginning स्यू motto means on its own motion in India right to privacy is there इंडिया में right to privacy क्या है fundamental right which of the following is not a form of property same दूसरा question पुचा गया है इसमे से कौन सा इंटर्श प्रॉपर्टी नहीं है पेटेंट है कौपी राइट है ट्रेड मार्क है रियल एस्टेट जो मकान वगेरा होते इसको इंटर्श निव उफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड इंडियन पिनल कोड में इसको नया एक उफेंस माना जाए गया है इस एस्ट अटेक थेफ्ट का मतलब क्या होता है अगर जो प्रॉपर्टी है उसको जा सकती है जमी कोई कहा इसने मैं जमी चुराई उसको कोई चुरा नहीं सकता क्यों कि वो तो एक ही जगह होती है अक्सर पूछी जाती है इग्नोरिस अप ला इस एक्सक्यूज है मैंई बंदा ये नही कह सकता कि मुझे कानून के बारे में नालेज नहीं थी और उस बेस पर उसको छूट नहीं मिल सकती इसमे कोई एक्सक्यूज या आपको पता होना चाहिए विच कुमिशन वाप्टिट रूप्ट किसी की पर उसको टरस पाज भोलते है दोरी पर उसक्ट आपको पर उसक्ट जब जह रहिए इधर इधर इदर देर्क्ली और इंडिर्क्ली ये लेंग्वेज अप्सुप्रीम कोट इस पर पर देर्क्ली جب کسی کا کوئی گارڈین اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو کب تک یہ ہوتا ہے جب تک وہ اٹھارہ سال کا نہ ہو تو یہ میں نے ففٹی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے لیگل اپٹیچور سے تو جتنے بھی ہمارے سٹورنٹس ہیں جو بھی ایل بی انٹرز کشمی انیورسٹری میں یا کسی بھی انیورسٹری میں اپیر ہونا چاہتے ہیں کلیٹ میں اپیر ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ففٹی ایم سی کیوز آپ کو کافی ہیلپ کریں گے ہم کوشش کریں گے ایک اور ویڈیو اس لیگل اپٹیچوٹ کے اوپر لائے کیونکہ کافی سٹورنٹس کو اس میں بھی کنفیجن ہے سمجھنے ہی آتا ہے کیا پڑے کہاں پڑے تو اس لیے میں نے یہ سیلیکٹ کیے تھے کچھ ایم سی کیوز اس کو آپ ریپیٹ کیجئے یاد کیجئے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے کافی فائدہ ملے گا تھانکوی ویری مچ خدا حافظ